شکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منطری نرین درمودی کے اوپر گرجے راہل گاندھی بولے اگر میری ریلی میں آر ایس ایس اور بی جے پی کے طرح نفرت دکھے تو مجھے کبھی مڑ کر مت دیکھنا وہ ہی پر اگلے بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دکھو جے سنگھ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال دیش میں نفرت فیلاتی ہے بی جے پی آر ایس ایس اور بی جے پی دونوں ایک ہی گاٹ کے سکے ہیں اس کے بارے ہم بتائیں گے وہ ہی پر اگلے ب� کے اوپر گرجے ارون کے جوال بولے پارٹی کے نیتاؤں کو گرفتار کر 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 درہ رہی بی جے پی ان کا ہو رہا ہے اپارہن اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہ ہی پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو داصل آپ کو بتا دیں نیتا جی کے لیے جی ہاں نیتا جی کے لیے دور ٹو دور پرچار کر رہا ہے اکلیش یادہ ہو داصل آپ کو بتا دیں نیم بین پوری سے ان کی پتنے ڈمپل یادہ ہو کھڑی ہوئی ہیں جس کو لے کر اکلیش نے بڑ بات بول دی ہے وہی پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو لائیں گے دوستو موڈی سرکار کے خلاف ہوئے سنگ جی اب آپ سمجھئے مزدور سنگ اور جنتر منتر پر بھین کر بھوال کیا ہے بولے فلال نیجی کرن اور دیش میں ختم بڑھتا بیرزگاری کو لے کر یہ ہنگامہ کیا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو مزدور سنگ سنگ یعنی کے دوستو رسس وشفندو پریشت انہی کی طرح ایک مزدور سنگ ہے جو بی جے پی کا امائیتی ہے لیکن اس کے خ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجی راوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال دیش میں ساور کر اور جو ہے یہاں پر بالا ساپ تھاکرے کو دو بھارت رتن اس کے بارے میں بتائیں گے دوستو کہ آخر کار ساور کر کو کیوں دلانا چاہ رہی ہے بھارت رتن وہی پر رندیب سو جیعالہ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے کرناٹا کسی ہمت داتاوں کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں جی ہے چناوی ڈیٹا اس کے بارے میں بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سپریانیت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلحال جس طریقے سے مہنگائے اور برزگاری بڑھ رہی ہے موڈی جی اب تو جس تیل میں پکوڑے تلتے ہیں وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے بتائیں گے کیوں تنجی کسا ہے موڈی سرکار پر وہیں پر دوستو گجرات میں گرجے کنیہ کمار بولے بھارتی جنتا پاٹی ایک بات سمجھ لے یہ گجرات پٹیل اور گاندھی کا تھا ہے اور رہے گا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خل چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑے خبر کی اور دستل دوستو آپ کو بتا دیا اسد دینو ویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے گجرات کا چناؤں جیتنے کے لیے یونیفرم سیول کورٹ پر بحث کر رہی ہے بی جے پی ایسے پہلے کبھی اس نے یونیفرم سیول کورٹ کی بات نہیں کی تھی آپ کو بتا دوستو یونی یونیفرم سیول کورٹ کو لے کر ایک بار پھر سے اسد دینو ویسی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا ہے اور ویسی کا کہنا ہے کہ جان بوچ کر بی جے پی یونیفرم سیول کورٹ کے بارے میں بات کر رہی ہے دے اصل دوستو آپ کو بتا دے یونیفرم سیول کورٹ کو لے کر لگاتار گجرات پر ہنگامہ مچا ہوا ہے اور یہ ہنگامہ تب تک چلنے والا ہے دوستو جب تک کہ چناؤں ختم نہیں ہو جاتے آپ کو بتا دو یونیفرم سیول کورٹ کو لے کر بی جے پی جم کر ج کہ اس نے آیا تدکال میں ہی جب ہی دوستو یہ پلان منایا یونیفرم سیویل کورٹ کو لے کر جب بی جے پی کہیں نہ کہیں گجرات کا اچنا ہوا گیا اور اسی لیے بھارتی جنتہ بارٹی اب پوری طریقے سے گھر چکی ہے جس کو لے کر آپ کو بتا جائے جم کر نہ یہاں پر گرجت ہونا نظر آئے ہیں اسد دن ویسی اور ویسی نے کہا کہ بھارتی جنتہ بارٹی یونیفرم سیویل کورٹ جانبوچ کر لے رہی ہے وہیں ویسی نے ای ویس کے معاملے کو چھڑتے ہوئے کہا کہ دس پرتیشت صرف دس پرتیشت آرکشن دینا چاہتی بی جے پی پچھڑی ذاتوں کو یہ سر اصل غلط ہے لگ بھگ کم سے کم دوستو پچاس پرتیشت آرکشن ملنا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا دوستو ایک بار یادش دیا تھا بلکہ کہ پچاس پرتیشت لگ بھگ ان آدھی واسیوں کو پچھڑے سماج کو ملنا ہی چاہیے جو کہیں نہ کہیں پچھڑے سماج کے لیکن دوستو آپ سمجھئے پھر ابھی ہتحال ہی میں جب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا سپریم کورٹ کے دو ججوں نے چوکانے والا فیصلہ دیا سرکار کے دس پرتیشت آرکشن کو صحیح ٹھیرا دیا جس کے بعد سپریم کورٹ بھی لوگوں کے نشانے پر آ گیا اور لوگوں نے کہا کہ فیلحال ججوں نے سیم ٹو سیم وہی فیصلہ دیا جو سرکار نے پلان منایا تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلحال سرکار کے دس پرتیشت آرکشن کو لے کر ابھی بھی پوری طریقے سے معاملہ گرم آیا ہوا ہے چلیے بڑھتے ہیں کورگلی بیک بریکنگ کی طرف بڑا دستوگلی جو بڑے خبر نکل کاری راہل گاندی کا پردان منتی نین موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے فی الحال ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں آر ایسس اور بی جے پی دونوں بل کر فیلاتی ہے نفرت اگر میری ایک بھی ریلی میں اگر آپ کو نفرت دیکھی ہو تو اس ریلی کو وہی پر چھوڑ دینا آپ کو بتا دیا راہل گاندی نے کہا کہ بھاچپالے کہتے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کیوں آج میں بتاتا ہوں راہل نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چناؤی فائدے کیلئے بھارت جوڑو یاترہ کی جا رہی ہے بھارت جوڑو یاترہ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ دیش دو حصوں میں بڑ چکا ہے آر ایسس اور بی جے پی دونوں اپنی ریلیوں میں دوستو بھیڑوں کو میں نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں راہل گاندی نے کہا کہ فیلار آج ہم بھارت جوڑنے کا کام کر رہے لیکن بی جے پی بھارت توڑنے کا کام کرتی ہے راہل نے کہا کہ میں نے اتنے راجوں میں ریلی کی اپنی انہیں ایک بھی راجوں میں اگر آپ کو لگاؤ کہ میں نے کوئی نفرتی بھاشر دیا یا نفرتی بیان دیا تو آپ لوگ مجھے وہیں پر ٹوک سکتے ہیں راہل نے کہا کہ میری ایک بھی ریلی میں نہ میں نفرتی لوگ کو جگہ دیتا ہوں نہ اپنی ریلی میں کوئی ایسے ایسے نعرے لگانے دیتا ہوں راہل نے کہا کہ ہم دیش کے ساتھ ہماری سوچ گاندھی والی ہے پہلے بھی یہ دیش گاندھی سے چلتا تھا اور آج بھی گاندھی سے ہی چلے گا تو کیا ہوا دوستو اگر کچھ لوگوں نے دیش پر قبضہ کر لیا ہے تو جی ایسے قبضہ ہی کہا جائے گا دوستو ہائی جیک ہی کہا جائے گا کیونکہ جو لوگ اس وقت مودی شرکار کا ساتھ دے رہا ہیں وہ لوگ یہ سمجھ نہیں رہے دوستو کہ دیش کی پرستتیاں ایک نہ ایک دن بدل جائیں گے پی ایم نریندر مودی دوستو ہمیشہ ستہ میں نہیں رہنے والے آج دیش کی پرستتی کچھ اور ہے دوستو کل کچھ اور ہوگی ہم تو پہلے ہی کہتے آئے دوستو کہ دیش اپنی جگہ سے پوری طریقے سے بدل چکا ہے دیش کی پرستتیاں دیش کا بدلتا ماحول یہ بات کا ثبوت ہے دوستو کہ پردان منطری نریندر مودی دیش کو جو الٹی سیدھی پٹی پڑا رہا ہے نا دھرم اور ذات کی یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی راہل یہیں پر نہیں رکے راہل گاندھی نے کہا کہ ایک طرف تو پردان منطری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آپ سمجھیں دوستو اگنی ویر یوجنہ کے لیے جو ہیں یہاں پر صرف چھ مہینے کا ٹائم دیں گے یعنی کہ دوستو چھ مہینے کی ٹریننگ راہل نے کہا کہ دس سے بیس سال لگ بک ٹریننگ ہوتی ہے چین کے سینکوں کی اور ہمارے یہاں پر چھ مہینے کی اب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ اگنی پت یوجنہ کا کتنا بڑا نقصان ہے کیا چھ مہینے کی ٹریننگ والا آپ سمجھئے دوستو ہمارے دیش کا نوجوان کیا چین سے علج پائے گا نہیں علج پائے گا کیوں دوستو کیونکہ اس کی ٹریننگ تو چھ مہینے کی ہوئی ہے راہل نے کہا اور چین دس بیس سال کی ٹریننگ دیتا ہے اپنے ایک ایک ورکا وہاں کے لوگوں کو تو دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چھ مہینے میں کوئی کیا ہی سیکھے گا آپ ایک طریقے سے ان لوگوں کی سینکوں کی جان کے ساتھ کھلوالا کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردان منتی نینن موڈی دوستو یہ جو چھ مہینے کی ٹریننگ دے رہا ہے پانچ چار سال کی نوکری دے رہا ہے اس کے بعد تو یہ سینک بے روزگار ہو جائیں گے اگنی پتیوجنا کے بعد تو اس کے بعد دوستو لوگ کیا کریں گے سب سے بڑا سوال ہے آپ سمجھ یہ بے روزگاری کی جو یہ دلدل ہیں نا دوستے بہت بڑا ہوتا ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتا دے ارون کیجیوال کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ڈرائے دھمکا کر چناؤ جیتنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی نہیں جیتنے دیں گے دراصل دوستو آپ کو بتا دے کیجیوال کا کہنا ہے کہ لوگوں کیا پرہن کیے جا رہا ہے انہیں ڈرائے دھمکا جا رہا ہے چناؤ جیتنے کیلئے دراصل دوستو آپ کو پتا ہوا بھی ایک دن پہلے زریوالہ کو اٹھا لیا گیا تھا جس کے بعد ارون کیجیوال کے پرتیاشی زریوالہ لوگوں کے سامنے آگا اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے میرا کیڈنپ نہیں کیا تھا اور اس کے بعد دوستو انہوں نے جو نامکن بھرا تھا اسے بھی واپس لے لیا جس کے بعد دوستو یہ کنفرم ہو گیا کہ بی جے پی نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے زریوالہ کے ساتھ اور وہ کیجیوال کو گچہ دے کر چلے گا ہے اب آپ کو بتا دیا ارون کیجیوال نے بی جے پی کو گھر لیا ہے کیجیوال کا کہنا ہے کہ جب بی جے پی کو ڈر لگتا ہے جب اس سے لگتا ہے کہ وہ چناؤ ہار رہی ہے تو وہ اسی طریقے کے ہتکنڈے اپناتی ہے کیجیوال نے کہا کہ بی جے پی دھیرے دھیرے کر کر دیش کے لوگ تنتر کی ہتیاں کر رہی ہے اور دیش کا لوگ تنتر کیتنا کمزور ہو رہا ہے دوستو یہ بھی آپ دیکھ لی گیا ایس وقت کہیں نہ کہیں دیش ان پر استتیوں سے گزر رہا ہے جس میں سے دوستو دیش کو صرف اور صرف نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھائی چارہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا لیکن اب بی جے پی کی ایک کالی کرتو تھے ہر ایک پارٹی کا منوبل گرانے کا کام کرتی ہیں ارون کیجیوال نے کہا کہ فیلال ہمارے پرتیشوں کو ڈرہ دھمکا کر خریدا جا رہا ہے اور ان سے جو ہیں ہاں پہ نامکن واپس کروا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف دوستو بی جے پی جو ہیں وہ ارون کیجیوال کو ہی ٹھک بتا رہی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ ارون کیجیوال صرف جھوٹ اور جھوٹ ہی بولتے ہیں وہیں بی جے پی کے حمایت انڑک تھاکن نے بھی یہی بولا دوستو لیکن آپ نے ایک چیز نوٹس کی دوستو عام آدمی پارٹی اور بی جے پی واقعی میں دوستو ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں کیوں ہیں دوستو دیکھئے مسلموں کی برائی بی جے پی بھی کرتی ہے مسلموں کے بارے میں بولنے سے ارون کیجیوال بھی ڈرتے ہیں ہندوتو کا سہارا بی جے پی بھی لیتی ہے راج نیتی میں دوستو ہندوتو کا سہارا عام آدمی پارٹی بھی لیتی ہے اور یہ بات دوستو تو کنفرم ہے آپ سمجھئے جو انسان آر ایس ایس اور انہزاریہ کے کمبے سے نکلا ہو وہ انسان کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو کیجیوال بھی دوستو بی جے پی کی رہا پر ہی ہیں حالانکہ ابھی کیجیوال اتنا زہر نہیں برساتے جیسا بی جے پی برساتی ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں بولتے لیکن آنے والے سمجھ میں کیجیوال بھی دوستو وہی کریں گے جو بی جے پی کر رہی ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑی خوہ نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو ہیمن سورین کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ پولے فیلحال ہمیں ڈرانے دھمکاڑے اور کار گرانے کی کوشش ہو رہی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ہیمن سورین کو ای ڈی کے سامنے کل وہ پیش ہوئے ای ڈی کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہیمن سورین سے کافی بات چیت ہوئی کافی پوچھتا چوئی جس کے بعد ہیمن سورین سے اس ہزار کروڑ کے پورے گھوٹالے کے بارے میں پوچھا گیا سورین نے کہا کہ یہ گھوٹالہ ہوا ہے ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے جن لوگوں نے کیا ہے لیکن بی جے پی جان بجھ کر ہمیں فسانے کی کوشش کر رہی ہے ہیمن سورین نے کہا کہ بھارتی جنتا باتی جھارکھن کی سرکار کو اثر کرنا چاہتی ہے اور وہ یہاں کے بھی امیلے خرید کر اس سرکار کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے وہیں دوسری طرف دوستو آپ کو بتا دے ہیمن سورین کی اس بات کے اوپر کئی نہ کئی کئی لوگ ایگری کر رہے ہیں کیونکہ سب جانتے گی بی جے پی کی راج نتی کیا ہے اور بھارتی جنتا باتی دوستو ہنڈرڈ ان ون پرسنٹ یہ سب کچھ کرتی ہی کرتی ہے آپ دیکھ لی جی بی جے پی کے اوپر جب بھی دوستو کئی سوال اٹھتے ہیں تو بی جے پی سوچتی ہے کہ آخر کار میں کروں تو کروں کیا ایسے پہلے بھی بی جے پی دوستو زبردست طریقے سے ٹرول ہوئی ہے اور آج بھی وہ ٹرول ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی بھارتی جنتا باتی کو دوستو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دیش میں کس طریقے کا ماحول ہے یا پھر کیا چل رہا ہے شاید بی جے پی دوستو اپنے ہتھکنڈے جس طریقے سے اپنا رہی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں دیش کی جنتا چنتا میں چنتی تھے اور یہ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں دوستو کہ فیلال بی جے پی پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے اب بی جے پی کے پاس ایک مدہ ایسا نہیں بچا ہوگا دوستو جس میں اس نیا عام انسان کو یا پھر کی پارٹی کے نیتاؤں کو گھیرا نہ ہو اب بی جے پی کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کرے تو کیا کرے کیونکہ عام آدمی پارٹی کے نیتا کو خریدنے کوشش کی گئی اس کے بعد دوستو ان کا رامہ کرنا نتا دیا گیا تو یہ تو صاف ہے کہ یہ دکھ رہا ہے اور اب جو اہمن سورین کی سرکار گرانا چاہ رہی ہے بی جے پی تو اس بات کو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا کہ اہمن سورین بھی دوستو گھاڑ گھاڑ کا پانی پیئے ہوئے سورین نے صاف صاف کہا کہ فیلال کتنی کوشش کر لو سرکار نہیں گرہ پاؤ گئے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو گلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتا دوستو بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہوئی ہیں ایکٹریس ریا سین جی ہے دوستو آپ کو بتا دے یہ منمن سین کی بیٹی ہیں ریا سین جو کہ راہل گانڈی کے ساتھ کل بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہوئی ہیں آپ کو بتا دے دوستو راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ نے ایک اتحاس رج دیا کیوں دوستو کیونکہ پہلے تو بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے کہ کیوں ہیں یاترہ ہم اس سے کیوں جڑے اور اس کے بعد دوستو جب راہل گاندی کی پاپولیٹی دیکھیں جب بھارت جڑو یاترہ کے تحت لوگوں کا پیار دیکھا دوستو تو آپ سمجھئے اس میں دھیرے دھیرے کر کر ایکٹرز بھی شامل ہونے لگے اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا پوجہ بھٹ وہ شامل ہوئی اور اس کے بعد جو ہیں یہاں پر بڑے بڑے سیلیبرٹی اب اس میں آنے کی بات کر رہا ہے اب ریا سین شامل ہو گئی دوستو تو ایک ایک کر کر جو ہیں آپ پر بولیوڈ کے لوگ بھی آگے آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو راہل گاندی کا ساتھ دے رہا ہے ایس بات کو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا دوستو کہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے ایکٹروں کا بھی دل پگلہ ہے کئی تو بچارے ایسے ہوں گے دوستو ایکٹر جو اس بھارت جوڑو یاترہ میں آنا چاہتے ہوں گے لیکن صرف یہ سوچ کر نہیں آ رہا ہے کہ اگر ہم گئے تو ہمارے گھر پہ بھی انکم ٹیکس ایڈی اور سی بی آئی کے چھاپے پڑھیں گے اور آپ سمجھتے ہیں دوستو کہ بولیوڈ والوں کو تو سب سے زیادہ اس کا ڈر رہتا ہے کیونکہ بولیوڈ کے پاس تو بھئیہ آپ کو پتہ ہی ہے بی جے پی آئے دن جو یہاں پر بیج دیتی ہے جو کوئی بھی اگر پردان منتی نین موڈی کے خلاف بولتا ہے تو اس کے گھر دوستو انکم ٹیکس کے چھاپے پڑھ جاتے ہیں یا پھر ایڈی ان سے سوال بازی کرتی ہے ایسی لیے کئی اکٹر صرف من میں ہی دبا کر رکھ لیتے ہیں کہ کاش ہم بھی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہو پاتے یہ یاترہ دوستو دیش کے لیے یہ یاترہ دوستو جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے لوگ سپورٹ کرنا اور ریا سین بھی اس میں شامل ہوئی لوگوں نے ان کو بہت تھینکیو بھی بولا کہ بھارت جوڑو یاترہ میں سب ہی کو شامل ہونا چاہیے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خبر گلگا رہی آپ کو بتا دوستو جنتر منتر پر مزدور سنگ کا کل ہوا جمکر پردشان نیجی کرا اور ٹھے کا پرتھا کو لے کر دوستو موڈی کے خلاف ہی کھول دیا مورچہ جسل دوستو پردان منتی نریندر موڈی مزدور سنگ آر ایس ایس وش ہندو پریشد بجرنگ دل یہ ایک ہی سکھے کے دوستو دو پہلو ہیں یہ سب کے سب دوستو ملی جولی ساٹھ گاٹ ہے لیکن اب دوستو کہیں نہ کہیں آپ سمجھیں مزدور سنگ ہی بی جی پی کے خلاف ہو گیا ہے مزدور سنگ نے دوستو کل جنتر منتر پر بھینکر ہنگامہ کیا پردان منتری نریندر موڈی کے نیجی کرن اور ٹھے کا پرتھا کو لے کر جم کر حلہ بول ہوا اب نیجی کرن کیا ہوتا ہے دوستو سمجھئے دھیرے دھیرے کر کر بینک ایک دوسرے میں مرج کی جانا ہے بیچے جانا ہے اس کو نیجی کرن کہتے ہیں ریلوے سٹیشن ہوای اڈے جتنی بھی چیزیں دوستو پردان منتری نریندر موڈی نے لائی سے لے کر تو بینک تک ہر ایک اڈانی اور امانی کے پاس گروی رکھ دیا ہے اور یقین مانیے دوستو اس نیجی کرن کو لے کر دیش میں جم کر بوال بھی ہو رہا ہے کہ اب تو جنتہ کا پیسہ بینکوں میں بھی سرکشت نہیں ہے اور اسی لئے کئی نہ کئی کل جنتر منتر پر دوستو سنگ کا پردشن ہوا مزدور سنگ کا جس میں انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی کو گھیر آوئی لیکن سوال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پردان منتری کو گھیر رہا ہو سوال تو یہ ہے دوستو کے فیلال مزدور سنگ جو ہے وہ بی جی پی کی رہا پر ہی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بی جی پی کی رہا پر کیوں ہیں آج ہمارے دیش میں دوستو الگ الگ طریقے کی چیزیں ہیں الگ الگ طریقے کانون منایا جاتے ہیں لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا دوستو کے دیش کی جو پرستتیاں ہیں دیش کا جو بگرتا ایک ماحول ہے اس کو کون سو دارے گا پردان منتری نریندر موڈی نے تو دیش کو بتا دیا کہ میں کیا چل رہا ہے لیکن آج دوستو جو دیش کی حالت ہے وہ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے اور یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ فیلال بی جی پی اب پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے اور یہ بی جی پی کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ آگے وہ کیا کرے گی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہے ہیں نیتا جی کے جانے کے بعد آپ کو بتا دے اس چاچا شپال دیں گے اپنی بہو ڈیمپل کا ساتھ اسٹار پرچارک کی لسٹ میں چاچا شپال بھی آپ کو بتا دے دوستو اب اکلیش یادہ نے مین پوری میں نیا راستہ ڈھون لیا دراصل سب جانتے ہیں دوستو کہ یوں تو بھیڑ آتی ہے لیکن جب وہ چناؤں کا وقت آتا ہے دوستو جب ووٹ ڈالنے کا تو کئی لوگ بی جی پی کو ووٹ ڈال کے چلے جاتے ہیں اور اب کی بار اسی لئے دوستو اکلیش نے پرچار کا ایک نیا مددہ ڈھون لیا آپ کو بتا دے اکلیش یادہ ڈور ٹو ڈور جا رہا ہے ڈور ٹو ڈور جا کر دوستو لوگوں کو سمبوت کر رہا ہے کہ وہ ڈیمپل یادہ کو ہی جو یہاں پر چناؤں کا ووٹ دیں اب اس کی دو باتیں ہیں دوستو پہلا تو یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈیمپل یادہ جو ہے دوستو وہ کہیں نہ کہیں یہ جو سوچ رہی ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کر اپنا نام لیا مین پوری میں کہ وہ پرتیاشی بنیں گی نیتہ جی کے بجائے آپ کو اتا ہے دوستو نیتہ جی کے نظن کے بعد جو یہاں پر ڈیمپل یادہ کو اکلیش مین پوری کا پرتیاشی بنایا اب شپال جو ہے وہ بھی اکلیش کا ساندھ دیتے ہو نظر آ رہا ہے لیکن اس بار اکلیش جو ہے دوستو دور ٹو ڈور جا رہا ہے یعنی کہ لوگوں کے دروازے پر جا رہا ہے اور ان سے ووٹ بانگ رہا ہے اور صرف کسی مددے کی بات وہ نہیں کر رہا ہے صرف نیتہ جی کی بات کر رہا ہے کہ نیتہ جی کی عزت بچانا ہے اسی لئے دوستو آپ کو اتا دے اکلیش یاد آؤ اور بھی جو لوگ ہیں وہ پہلے پہلے سب جا رہا ہے ان کے پاس اور کہیں نہ کہیں لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے سپا کو ہی ووٹ دیں اور یہ لڑائی نیتہ جی کی ہے اس لئے تو وہاں کے لوگ دوستو اور بھی بھاوک ہوئے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں دوستو کہ دور ٹو دور جانے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ لوگوں سے بات چیت ہو پاتی ہے اور لوگوں سے بات ہونے کے بعد دوستو کہیں نہ کہیں لوگ من بنا لیتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے یا پھر اس پارٹی کو دیں گے فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کے آ رہی آپ کو بتا دیں تجسوی آدھو کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ہم تو تعریف کرنا چاہتے ہیں نتیش کمار کی بیہار میں پھر سے دی جا رہی ہیں نوک رہی ہیں جی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں تجسوی آدھو پھر سے ایک بار خالی پت بھر رہا ہے تجسوی نے کہا کہ جب سے ہماری سرکار آئی ہے تب سے ہی ہم نے یواؤں کو روزگار دینا شروع کر دیا ہے جہاں جہاں خالی پتے ہیں وہاں وہاں ہم یواؤں کو بھرتے جا رہا ہے وہیں دوسری طرف آپ کا تجسوی نے بی جے پی کیوں گہرتے کو کہا کہ بی جے پی کے پاس کوئی بھی وکلپ نہیں ہے اور بی جے پی اسی لیے بڑی چالاکی سے یہ سب کچھ کر رہی تھی لیکن دوستو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے یا پھر دوستو آنا رہے سے بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکا لگے گا ہی لگے گا کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کئی چیزیں چل رہی ہیں اور اس چیزوں پر دوستو کہیں نہ کہیں تجسوی نے اعلان کر دیا ہے کہ بیہار کے لوگ کو نوکری تو دی جائے گی حالت تجسوی نے یہ بھی کہا کہ فیلال پردان منتی نین موڈی کو ستہ میں آئے و آئٹھ سال ہو گئے لیکن آئین آئٹھ سالوں میں بات گھماسان ہو گیا کیونکہ بی جے پی تو بھائی ہمیشہ ہی تجسوی کو گھیرتی ہے اب تو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ بھائی تجسوی یاد آؤ نوکریہ دے رہا ہے تو ہم کیا کر رہا ہے اب بھائی ہے تو بی جے پی جانتی دوستو کیا کر رہی ہے پھر حال تجسوی یاد آؤ اور نتیش کو آئے دن بی جے پی گھیرتی ہے لیکن دوستو کبھی روزگار پر بات نہیں کرتی ہے بیڈے اچھا لگے دوستو